آپ جوان سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تنہا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ تنہا بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ خدا کی بندگی کریں جب خدا کی بندے بن جائیں گے خدا خدا آپ کو اپنی فوج میں شامل کرے گا خدا خدا آپ کو اہلِ بیت کے غریب کرے گا آپ کا امام منتظر ہے اس کا کہ جس کے سجدے خدا کی بارگاہ میں ہوں جس کی دلوں میں صرف خدا بستا ہو جس کی دلوں میں صرف خدا بستا ہے ہمارا امام اس کو انتظار کر رہا ہے کیوں؟ کیونکہ جب امام لبیک کے لیے بلائے گا تو پھر یہ جوان یہ نہیں کہے گا یہ بھولا یہ نہیں کہے گا یہ عورت یہ نہیں کہے گا کہ مولا مجھے کچھ اور کام ہے کیوں؟ کیونکہ اب دل میں صرف خدا بستا ہے تو صرف خدا کی حجت کو لبیک کہنا ہے لیکن اگر دل میں خواہشات ہیں دل میں آرزویں ہیں دل میں دنیا پرستی ہے دل میں ریاست چاہیے دولت چاہیے اولاد کی محبت ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ کے اور ہمارے دلوں میں ہیں تو ہم یقین کریں ہم امام کی نصرت نہیں کر سکیں گے